بابی کب سے تو بابی کے آنے کی تیاریوں میں ساری دنیا کو لگایا ہوا تھا اور اب بابی آگئی ہے تو خود غائر مام یہ پلیز وہاں رکھ دیں آ جائے گی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں اس کا مام بیچی میں بہت تھک گئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں ہاں ویسے حاجرہ ٹھیک کہہ رہی ہے واقعی تھک گئی ہوگی چلو آؤ ان پھولوں کی بارش سے تم اپنے گلے کا وہ بھندہ دھیلا نہیں کر سکتی مہبارہ تو تم نے میرے گلے میں یہ نیکلس ڈال کر تیار کیا ہے بہت ناز ہے نا تمہیں اس گھر اور گھر والوں کی محبت ہے تمہاری اسی چوکھٹ پر ناک نہ رکڑوائی تو میرا نام بھی حاجرہ نہیں یہ بھئی مہپارہ یہ تھی ان کی ساری تیاریاں آپ کے لئے مہپارہ نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا اس وقت کے لئے آپ کے آنے کی پلاننگ کر رہی تھی اور یہ تو استقبال میں دیئے جلانا چاہ رہی تھی اچھا ہوا نہیں جلائے بانا آج انہی دیوں کی آدمی اسے چھوکتے تھی مہپارہ تو جو بھی کریں وہ کام ہے مہپارہ اب تمہاری بھابی آگئی ہے تم جانا اور یہ جانے میں ذرا گھر کے دوسرے کام دیکھ لوں بٹھاؤ اسے آپ کیا سمجھتے ہیں سوہیل بھائیا میں اتنی آسانی سے اپنے حق چھوڑ دوں گی اچھا جی اتنی جلدی حق بھی بھول گئے شام کو تو کہہ رہے تھے کہ آپ پر میرا پورا حق ہے کون سا حق چاہیے تمہیں مہپارہ مجھے پتاؤ یہ ہوئی نا بات دیکھا سوہیل بھائیا بہا بھی کتنے بڑے دل کی ہیں بڑے دل کا تو نہیں پتا لیکن میں حق چھیننے اور چھوڑنے کی کائل دیں اے بہا یہ تو مسلاہ یہاں لوگیا لیکن نہیں میں اپنا حق صرف اور صرف سوہیل بھائیا سے لوگیا لائے نکالے میری نیک جلدی بھائی یہ ایسے نہیں چھوڑے گی ہاں یہ ہے یہ کیا سوہیل بھائیا اس میں تو میری جوتی بھی نہیں آئے گی پورے دس ہزار روپے نکالے اے بھائی ابھی اتنے ہی ہے میرے پاس باقی رائت کے پاس ہے ایک منٹ رائت کبھلاتا رائت سوہیل میرا بھائی لپتے بھائی لے پورے پچھت ہزار ٹوینڈی فائیو تھاؤزار اسے کیوں دے دی ہے ابھی اڑا دے گی ہے اڑانے تھے اس نے مہنت بھی تو اتنی کی ہے کیوں بلکل اسے کیا ضرورت ہے دینے کی کیسے ضرورت نہیں ہے اور آپ میرے اور اس کے بیچ میں مد بولیں چلو ٹھیک ہے بھائی اپنے معاملات آپ لوگ تیہ کریں میں سرا کیوں ماں پارا کم ہے کیا پیسے بھائی بھائی کافی ہے اتنے سارے سرونٹ ہے گھر میں تم پانچ ہزار روپے رکھ لینا اور باقی سب کو دو دو ہزار روپے دے ٹھیک ہے اب تم سب جاؤ